میرا نام ہے نعیم کمالی اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں مرزا فرحط اللہ ویق صاحب کے لکھی ہوئے خوبصورت تحریر نانی چندو خدا معلوم یہ ہماری نانی چندو دنیا میں تشریف ہی کیوں لائیں اور اگر لائی بھی تھی تو نانا صاحب کبلہ کے حصے میں کیوں آئیں اور اگر آئی بھی تھی تو ہمارے زمانے تک یہ کیوں زندہ رہیں دنیا ترقی کر رہی ہے مگر ان کی ہر بات میں تنزل ہے پہلے خور کی صورت تھی اس کے بعد انسانوں کی شکل ہوئی اور اب انسان تو کیا شاید کوئی جانور بھی ان کی صورت کا ہو تو ہو پہلے ماہ افروز تھی اس کے بعد گھٹ کر چاندنی خانم ہوئی اور اب صرف نانی چندو رہ گئی اللہ کے بھی کچھ عجیب کارخانے ہیں جوان مرے چلے جاتے ہیں اور نہیں مرتی تو یہ سوا سو برس کی نانی چندو گھر والے دوسروں کے مرنے پر روتے ہیں اور ان کے جینے پر روتے ہیں خود ان کی یہ حالت ہے کہ مرنے کا نام آیا اور یہ روتی مطلب یہ ہے کہ باوجود بھگڑی بیر ہو جانے کے یہ ابھی اس دنیا فانی سے تشریف لے جانا پسند نہیں کرتے بچوں کو ان کی چڑھ ہاتھ آ گئی ہے ایک آیا اور کان میں کہہ گیا کہ نانی چندو اب تم کبر ہوگی انہوں نے سنا اور کوسنے دینے شروع کیا کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور انہوں نے کہا دیکھنا بھوا یہ کون دروازہ دھر دھڑا رہا ہے خضب خدا کا مامائے بہری ہو گئی ہے جواب تک نہیں دیتی ان کا اتنا کہنا اور کسی نہ کسی نے آ کر چپکے سے کہہ دیا نانی تمہارے ہی پاس ایک صحابہ آئے ہیں انہوں نے پوچھا اری میرے پاس کون آنے لگا تو مجھ سے بھی مزاگ کرتی ہے اس نے جواب دیا نانی میں کوئی چھوٹ تھوڑی بولتی ہوں اللہ میاں نے تمہارے لے جانے کو پرشتے بھیجیں یہ سننا تھا کہ نانی چندو نے ہزاروں سلواتیں سنانی شروع پر دیتا اور گھر میں سارے دن یہی آفت بپا رہتی ہے بڑے تو بڑے بچے بھی تو ان کے ستانے میں کسر نہیں کرتے رضیہ مولوی صاحب کے پاس سے آئی سیدھی نانی چندو کے پاس پہنچی اور کہنے لگی عجی نانی عجی نانی آج ہم نے بڑے مزے کا سبق پڑھا ہے انہوں نے کہا شاباش بیٹا جلدی جلدی پڑھ کر اپنے بھائی سے آگے بڑھ جا ہاں تُو نے آج کیا پڑھا رضیہ نے کہا الحمد نانی چندو چوہا لٹکے بلی ٹپکے یہ سننا تھا کہ نانی چندو کا بارہ ساوہ سوڈ ڈگری پر پہنچ گیا اور اس کے بعد جو انہوں نے برا بھلا کہنے کی لین لگائی تو جب چیختے چیختے گلہ ہی خوشک ہو گیا اس وقت کہیں جاگٹ چکی ہوئی خیر اب تو یہ نانی چندو ہیں مگر پہلے کی کچھ نہ پوچھو کہ کیا تھی سارے ڈلی شہر میں کوٹوں پر بیٹھنے والیوں کی ناک تھی شکل خدا نے وہ دی تھی کہ انسان دیکھے اور اش اش کرے آنکھوں میں وہ جادو بھرا تھا کہ جس کو نظر بھر کر دیکھ لیا وہ ان کا کلمہ پڑھنے لگا بڑے بڑے رئیس اور امیر ان پر لوٹ تھے مگر ان کا وہ رکھ رکھاؤ تھا کہ کسی کو اپنی حد سے بڑھنے کی حمد نہ ہوتی تھی گلا اس غزب کا پایا تھا کہ جس نے سنا وہ محب ہو گیا علم موسیقی میں ایسا دخل تھا کہ تانسین خان کان پکڑتے تھے بادشاہ سلامت نے بھی کئی دفعہ کوشش کی کہ یہ کلے میں آ کر کچھ سنائیں مگر ان کا وہ دماغ تھا کہ صاف انکار کر دیا خدا معلوم صحیح ہے یا غلط مگر سنتے تو یہ ہیں کہ بھیج بدل کر خود بادشاہ سلامت ان کا گانا سننے آیا کرتے تھے جب سورج شکل ایسی ہو گلہ ایسا ہو آواز ایسی ہو فن ایسا ہو تو پھر روپے پیسے کی کیا کمی ہو سکتی ہے گھر میں ہن برستہ تھا بڑا زبردست کارخانہ تھا نوکر چاکر مامائیں حسیلیں غرض سینکڑوں آدمی بھرے پڑے تھے اور اب اب کی کچھ نہ پوچھو اب تو ان کو دیکھ کر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی ماں افروز ہیں جن پر ساری دلی جان دیتی ہے کمر جھک کر دوہری کیا تہری ہو گئی ہے چہرے پر جھوڑیاں اس غضب کی پڑی ہیں کہ اولو کیا ہوا کپڑا بھی کیا ہوگا آنکھیں اندر دھنس کر غائب ہو گئی ہیں پپوٹوں نے لٹک کر آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے دانتوں نے ٹوٹ کر ہمیشہ کے لیے موک کھول دیا ہے زبان کسی روک نہ ہونے کی وجہ سے اکثر باہر نکلی رہتی ہے چوکا دب جانے سے ناگ جھک کر ہونٹوں پر آ گئی ہے گھٹنے کانوں سے نکل کر سر سے بھی کچھ اور اوپر نکل گئے ہیں جب یہ بیٹھتی ہیں تو ان کا موں ٹانگوں کے این بیچ میں آ جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی کھڑکی میں سے جھانک رہا ہے اب رہی آواز تو آواز میں گو رس نہیں رہا پھر بھی بلندی وہ ہے کہ کسی جوان آدمی کی بھی کیا ہوگی بچاری اپنی پہلی حالت کا اکثر ذکر کیا کرتی ہیں کبھی رو دیتی ہیں اور کبھی ہسنے لگتی ہیں ہمارے ہاں ایک ماما ہے شکل و صورت تو کچھ واجبی واجبی ہے ہاں بال اتنے بڑے ہیں کہ سارے ہندوستان میں کوئی دس پانچ عورتوں ہی کے ہوں گے بلا مبالغہ ایڑی تک آتے ہیں ایک دن میری چھوٹی بہن بھی عزیزہ نے کہا نانی میرے بال موئے بڑھتے ہی نہیں چکندر کا تیل ڈالا مہینوں مالش کی دال سے سرد ہویا حکیم جی کا بتایا ہوا تیل دنوں سر میں رگڑا لیکن بال بڑھتے تو کہاں اُلٹے اُترے چلے جا رہے ہیں گنگی کرتی ہوں تو لچے کے لچے اُترتے ہیں اور اس نگوڑی نصیبن کو دیکھو اس کے بال بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں ابھی پاؤں تک آتے ہیں آگے چل کر پاؤں میں آئیں گے اور ڈالتی موئی کیا ہے دھوئی تلی کا تیل آخر آپ بھی تو دنیا دیکھے ہوئی ہیں آپ ہی کوئی نسخہ بتائیے نانی چندو نے ایک بڑا لمبا سانس کھینچا اور کہنے لگی بیٹی کیا بتاؤں تم میرے بال دیکھتی تو حیران رہ جاتی اے ہے اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ مجھ سے تو کنگی بھی نہیں ہو سکتی تھی دو دو تین تین مامائے ہاتھ لگاتی جب کہیں جا کر دو ڈھائی گھنٹے میں کنگی ہوتی عزیزہ نے کہا اے ہے نانی اب تو تمہارے سر میں ان بالوں کا ایک بال بھی نہیں رہا بیچاری عزیزہ نے تو بلکل بھولے پن سے یہ بات کہی تھی اور بی نانی چندو نے اس کو تانہ سمجھا نسخہ بتانا تو کیسا اس غریب کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا ایسی بری طرح اس بیچاری کو لیا کہ رون اکھی ہو گئی وہاں سے اٹھ کر دالان میں آئی اور امہ جان سے شکایت کرنے لگی مجھ کو نانی چندو کی یہ بات بری لگی چپکے سے وہاں سے اٹھ نصیبن کو جا کر ایک پیسہ دیا اور اس کا ایک بال جڑ سے اکھیڑ کر نانی چندو کے پاس لے گیا انہوں نے جو میری آہٹ پائی تو بولیں کون سعید میں نے کہا ہاں نانی میں ہوں آپ کے لیے تحفہ لائیا ہوں تحفے کا نام سنتے ہی بڑی بی کی باچھیں کھل گئیں کہنے لگیں بیٹا کیا لائیا ہے لا دے مجھے کس نے بھیجا ہے میں نے کہا آپ کی جو ماما اختری تھی نا اس نے بھیجا ہے بولیں ہاں اختری ارے کیا بکتا ہے اختری کو مر کر تو پچاس برس ہوئے تو بڑھوں سے بھی مزاک کرتا ہے میں نے کہا نانی جان یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اختری مر چکی ہے اس نے یہ تحفہ دلی سے تھوڑی بھیجا ہے جنت سے بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ آپ کی ایک چیز کفن میں لپٹ کر چلی آئی تھی میں نے سیند کر رکھ لی تھی خیال تھا کہ جب آپ آئیں گی تو دے دوں گی آپ آنے کا نام ہی نہیں لیتی قیامت قریب آ رہی ہے مجھے ڈر لگا کہ آپ کی چیز اگر آپ کو نہ پہنچ گئی تو حشر میں کیا جواب دوں گی اس لیے آپ کو بھیجے دیتی ہوں نانی امہ لیجئے یہ اپنی چیز میرے مسخرپن کو وہ اچھی طرح سمجھ گئی مگر چیز ایسا لفظ تھا کہ بے اختیار انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا میں نے نصیبن کا وہ بال ان کے ہاتھ پر رکھ دیا پہلے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بلا ہے جب ذرا دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر اور کھینچ کر دیکھا تو بال نکلا بڑی بگڑی میں نے کہا نانی جان آپ خفا کیوں ہوتی ہیں انہیں بالوں میں ایک بال تو ہے جس کی آپ عزیزہ سے اتنی تعریف کر رہی تھی میں تو یہ کہہ کر باہر نکل آیا اور ان کی جو زبان چلی تو پھر اس وقت جا کر رکھی جب کھانا سامنے آیا اور پولاؤ کی خوشبو ناک میں پہنچی ہماری نانی چندو ندیدی ہیں اور بڑی زوردار ہیں ندیدی اور مجھ سے پوچھو تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ندیدہ نہ ہو ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کسی کے ندیدے پن کو اس کے جبہ و دستار چھپائے ہوئے ہیں اور کسی کے عزت و وقار برخلاف اس کے کہ کسی کا ندیدہ پن اس کے افلاس کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے تو کسی کے لباس سے مگر ہیں سب کے سب ندیدے ندیدہ پن ہے کیا کسی چیز یا شائع کو دیکھنے سے خود بخود آزا میں ایک خاص قسم کی حرکت یا جوش کا پیدا ہونا کہ اس چیز کو خواہ کسی طرح بھی ہو حاصل کیا جائے بعض لوگوں کے اس خیال کو بوجہ ان کے بزرگی و عظمت کے محسوس نہیں کیا جاتا اور اگر محسوس کیا جاتا ہے تو اس کا اظہار نہیں کیا جاتا اور بعض لوگوں کے اس خیال کو ان کی کمائیگی اور عصرت کے باعث پوری طرح محسوس کیا جاتا ہے اور دل کھول کر اس پر رائے زنی کی جاتی ہے اس کے چرچے ہوتے ہیں کس سے بیان کیے جاتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان کی تشہیر کی جاتی ہے لیکن غور سے دیکھو تو دراصل ہیں وہ دونوں کے دونوں ندیدے کیا آپ شیخ سادی علی الرحمہ کا وہ قصہ بھول گئے کہ کسی امیر کی ہاں دعوت تھی شیخ ابھی ان دنوں اسی شہر میں آئے ہوئے تھے دعوت کی سن کر پھٹے کپڑوں دعوت میں پہنچے دسترخان پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی شیر مال بھسیٹی لوگوں نے ندیدہ سمجھ کر کھڑے کھڑے ان کو وہاں سے نکالا مگر شیخ بھی تروہ ماجون تھے سیدھے ایک دکان پر گئے مولویوں کا سا لباس کرائے پر لیا اور جون بدل کر پھر اسی دعوت میں آدم کے لوگوں نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا انہوں نے دسترخان پر بیٹھتے ہی شیر مال پر ہاتھ ڈالا مزبان نے نکالنا تو کجا ان کی طرف ترہ ترہ کے کھانوں کی رکابیاں بڑھانی شروع کی جو رکابی آتی اس میں سے بہت سا کھانا نکالتے اور اپنی آستینوں میں بھر لیتے تمام لوگ ان کی اس حرکت سے حیران تھے آخر انہوں نے ہی یہ معاما خود حل کیا اور کہا دوستو تم میری دعوت نہیں کر رہے میرے کپڑوں کی دعوت کر رہے ہو اس لیے میں خود کچھ نہیں کھاتا ان کپڑوں کو ہی کھانا کھلاتا ہوں میں تو وہی ہوں جس کو ابھی ندیدہ سمجھ کر تم نے دسترخان سے اٹھا دیا تھا اب آپ ہی بتائیے کہ دونوں قسم کے لباس میں تھے تو شیخ سادی ہی پھر کیا وجہ تھی کہ ایک دفعہ ان کو ندیدہ سمجھ کر نکال دیا گیا اور دوسری دفعہ ایسی خاطر دوازہ کی گئی بات یہ ہے کہ جو اصول میں نے اوپر بیان کیا ہے وہی یہاں بھی پورا اترتا ہے محض لباس اور وضا قطع لوگوں کے خیالات بدل دے تو بدل دے ورنہ ہوتے ہیں سب ندیدے خواہ شاہانہ لباس میں ہوں یا فقیروں کے چیتروں میں اگر آپ اس واقعے کو محض قصہ سمجھتے ہیں تو خود تجربہ کر لیجئے دو شخصوں کو بلوائیے جن میں ایک کو آپ ندیدہ کہتے ہیں اور دوسرے کو سیر چشم دونوں کی دعوت کیجئے لیکن دسترخان اس وقت تک نہ بچھوائیے جب تک دونوں کی انتڑیاں کل ہوا اللہ نہ پڑھنے لگیں اس کے بعد ترہ ترہ کے خوشبودار کھانے سرپوش سے ڈھکی ہوئی کعبوں میں لاکر دسترخان پر چن دیجئے اور تھوڑی دیر تک ان کو یوں ہی بند کا بند رہنے دیجئے اس کے بعد اپنے دونوں مہمانوں کے موں کسی طرح کھلوا کر دیکھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں کے موں میں پانی بھرا ہوا ہے اور یہی ندیدے پن کی خاص نشانی ہے یہ دوسری بات ہے کہ ایک صاحب اس پانی کو گھٹ کر کے نکل جاتے ہیں اور دوسرے کی بانچوں سے یہ پانی بہ نکلتا ہے مگر دراصل ہیں دونوں ندیدے خیر تو یہ ندیدے پن کا فلسفہ اور تجربے ہوئے اب نانی چندو کا ندیدہ پن دیکھئے خدا کی قدرت نظر آتی ہے کہ جس عورت کا دسترخان کبھی رئیسوں اور بادشاہوں کا دسترخان ہو جس کو دنیا جہان کی نعمت میسر رہ چکی ہو جس کی تمام عمر اچھی سے اچھی نعمتیں کھا کر گزری ہو وہ اپنی آخری عمر میں ایسی ندیدی ہو جائے کہ گھر میں کسی چیز کا آنا مشکل ہو یہ نہیں تھا کہ گھر میں جو چیز آتی وہ نانی چندو کو نہ ملتی ہو یہ نہیں تھا کہ جو چیز وہ مانگتی ہو وہ ان کو نہ مانگا دی جاتی ہو مگر اس کا کیا علاج کہ اگر ان کو پلاؤ دو تو ان کا جی دال کھانے کو چاہے اور اگر دال دو تو پلاؤ پر ان کی رال ٹپکے پیٹ بھر کر خربوزے کھائیں اور آنکھ بچا کر چھلکے بھی حلق سے اتار لیں زنانہ مکان میں جو سہنے چبوترا ہے اس کی ایک سانچی ان کو ملی ہوئی تھی صدر کے جو دالان ہیں ان میں بی اممہ رہتی تھی بی اممہ کیا رہتی تھی ساری گھرداری اسی میں تھی گھر میں کوئی چیز آئی اور نانی چندو کی ناک میں خوشبو پہنچی اور انہوں نے کسی چھوکری کو پکارا اری نبیین اری نبیین ذرا ادھر تو آئیو بھلا چھوکریاں ان بڑی بی کی بات کو کب سننے والی ہیں ایک کان سنا دور سرے گان اڑا دیا مگر بڑی بی کوئی چپ رہنے والی ہیں آسامی ہیں کلیجہ پھاڑ ہار کر برابر کسی نہ کسی کو آواز دیے ہی جاتی آخر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آ ہی جاتا یہ پوچھتی بیٹا دیکھو آج گھر میں کیا میو آیا ہے کیا اچھی خوشبو آ رہی ہے نارنگیاں معلوم ہوتی ہیں ہاں بیٹا ذرا ازگری سے جا کر کہیو کہ دو پھاکے مجھے بھی بھیج دیں میرا گلہ خوشک ہو رہا ہے اور دیکھیو اگر تین پھاکیں لائیں تو ایک تجھے بھی دوں گی اس بیچاری چھوکری نے آ کر بھی اممہ سے کہا انہوں نے پوری دو نارنگیاں اٹھا بڑی بی کو بھیج دیں اب ناممکن ہے کہ نانی چندو ایک بھاک تو کجا ایک بھورا بھی اس لانے والی چھوکری کو دیں خود نارنگیاں چھیلیں خود کھائیں اور چھل کے اٹھا سہین میں پھینک دیں ابھی نارنگیاں کھا کر فراغت کی تھی کہ کوئی بچہ نارنگی کھاتا ہوا ان کی سہینچی کے پاس سے گزرا انہوں نے آواز دی کون ہے سعید اس بچے نے کہا نہیں نانی میں ہوں رشید بڑی بھی بولیں بیٹا ذرا یہاں یہ کیا کھا رہا ہے نارنگی ہوگی میٹھی ہے یا کھٹی بیٹا ایک پھانک ہمیں بھی دے دیکھ اچھے بچے مل بانٹ کر کھاتے ہیں تنہا خوری اچھی نہیں لا بیٹا لا بھلا میہ رشید کیا پھگلنے والے آسامی ہیں انہوں نے کہا اے ہے نانی جان ابھی تو دو نارنگیاں کھا چکی ہو مجھے تو بھی امہ نے چار ہی پھانکے دی ان میں سے بھی حصہ بٹوانا چاہتی ہو میں تو نہیں دیتا جاؤ بھی امہ سے مانگو یہ کہہ کر میاں رشید تو چلتے ہوئے اور نانی چندو نے لکچر دینا شروع کیا بس اس گھر کا اللہ ای مالک ہے بچے ایسے نکلے ہیں کہ نوج کسی کے ہو ہر وقت مو چلتا رہتا ہے اور اس پر نیت کا یہ حال ہے کہ ذرا کچھ مانگو تو سامنے سے ٹل جائیں کیوں نہ ہو بی ازغری کے بچے ہیں ایسے نہ ہوں گے تو کیسے ہوں گے یہ تو وہ ہیں کہ دوسروں کے حلق میں انگلی ڈال کر کھایا پیا سب نکل والے اور کوئی مرتا بھی ہو تو اس کے حلق میں پانی کی بوند نہ ٹکائیں لا ہولے والا قوت میری بھی کیا بری قسمت ہے جو اس گھر میں آ کر پڑی ہوں وہ کیا مرے میری تو مٹی پلید ہو گئی غرض اس قسم کی باتوں کا تانتہ یہاں تک بندھا کہ بھی اممہ کو کچھ بن نہ آئی اور نارنگیوں کی ٹوکری کی ٹوکری بڑی بھی کے پاس لاکر رکھتی کہ لو نگلو اب نانی چندو کی شرافت دیکھئے کہ چھپکے سے لے ٹوکری اپنے ٹین کے صندوق میں بند کر دی یہ بھی خیال نہیں کیا کہ بیچارے بچے یوں ہی موں تکتے رہ جائیں گے ایک دن کیا ہوا کہ بھی اممہ ان کے پاس بیٹھی تھی کہ اتنے میں اببہ میاں نے باہر سے خربوزیں بھیجے اور کہلا بھیجا کہ ابھی کاٹ کر باہر بھیج دو بی اممہ نے رکابیاں اور چھوڑی مانگا کر خربوزیں کاٹنے شروع کیے نانی چندو کی حالت تھی کہ جہاں کوئی خربوزہ کٹا اور انہوں نے پوچھا دولن تم نے چکھا بھی کس مزے کا ہے دیکھنا کہیں کوئی پھیکا خربوزہ باہر نہ بھیج دینا لوگ کہیں گے کہ ان کو خربوزے بھی نہیں خریدنے آتے لاؤ مجھے دو میں چکھوں بی اممہ جو خربوزہ کاٹتیں اس کی ایک پھاک ان کو بھی دیتی دس بارہ خربوزے تھے اتنی پھاکیں کھا کر بڑی بی کا پیٹ بھر گیا ہوگا مگر نیت کا کیا علاج رکابیاں باہر گئیں بی اممہ کسی کام سے دعلان میں آئیں تھوڑی دیر کے بعد جو جا کر دیکھتی ہیں آدھے چھلکیں غائب ہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا جب کہیں نظر نہ آئے تو گل بدن سے بلا کر پوچھا کہ آخر یہاں سے چھلکیں کون اٹھا کر لے گئے گل بدن بولی لے جانے کون لگا بڑی بی کھا رہی تھی اور اگر آپ نہ آتی تھوڑی دیر میں یہ باقی آدھے چھلکیں بھی ختم تھے یہ سن کر بھی اممہ کو بہت غصہ آیا اور کہا اممہ جان یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے خدا کے لیے ایسی باتیں دھنا کیجئے گھر میں جو چیز آتی ہے وہ پہلے آپ کو ملتی ہے اور ملتی بھی ہے تو سب سے زیادہ آخر اس طرح کی باتوں سے کیا فائدہ گھر کی مامائیں ہستی ہیں چھوکریاں مذاب بڑھاتی ہیں گھر گھر آپ کی یہ باتیں پھیلتی ہیں ہم کو شرمندہ ہونا پڑھا ہے خدا کے لیے جس چیز کو آپ کا جی چاہے وہ منگوالیا کیجئے اور پیٹ بھر کر کھا لیجئے اور للہ یہ چھلکے کھانا چھوڑیے کہیں ان کو معلوم ہو جائے تو دیکھئے کیا غل مچاتے ہیں اب نانی چندو کا ظلم دیکھو کہ بجائے اس کے کے شرمندہ ہوتی اُلٹی بھی اممہ کی جان کو آگئی اپنے کو کوسنے دیئے مرنے والوں کو برا بھلا کہا گھر بھر کی نکتہ چینی کی چھلکوں کو گالیاں دی غرض دو گھنٹے تک یہی باجہ بچتا رہا بھی اممہ تو گھبرا کر وہاں سے اٹھائیں ہاں نانی چندو کا بڑھ بڑھانا آدھی رات تک یوں ہی چلتا رہا جب نین نے ان کی آنکھ ہی بند کر دی اس وقت کہیں جا کر ہم چین ہوا سعیدہ کی گھڑیا کا واقعہ نانی چندو کی سب سے بڑی کارگوزاری ہے ہوا یہ کہ سعیدہ اپنی سلو لائٹ کی گھڑیا لے کر ان کے پاس پہنچی وہاں تھوڑی دیر تک کھیلتی رہی اور اس کے بعد گھڑیاں وہیں چھوڑ کر دالان میں چلی گئی نانی چندو نے گھڑیا کو اٹھا کر دیکھا تو بڑی ہلکی پھلکی تھی ان کے زمانے میں کپڑوں کی گھڑیاں بنتی تھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس چیز کی بنی ہے دکھائی کم دیتا تھا پھر بھی بہت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھڑیاں کو دیکھا گردن کو ذرا مروڑا وہ تو تاگے سے جمی ہوتی ہے ٹوٹ کر ہاتھ میں آگئے سمجھیں شاید شکر کی گھڑیاں ہے چپکے سے سارے کا سارا سر موہ میں رکھ لیا مگر کچھ مزا نہ آیا تھوکنا چاہتی تھی کہ اتنی دیر میں سعیدہ آگئی اس نے جو دیکھا کہ بڑی بی بیٹھی اس کی گھڑیاں کا سر چبا رہی ہیں تو اس نے ایک کہیں نہ دو ان کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور لگی غل مچانے سارا گھر جمع ہو گیا کہ خدا جانے بچی کو بچھو نے کٹ لیا یا بھڑ چمٹ دی جب سعیدہ نے دیکھا کہ ہاں اب سب آگئے تو اس نے نانی چندو کے موہ سے ہاتھ لٹایا ہاتھ کا ہٹنا تھا کہ پٹ کر کے گڑیاں کا سر بڑی بی کے موہ سے نکل پڑا اس کے بعد جو نانی جان فی لائی ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتا ایک تو بیچاری سعیدہ کی گڑیاں کا سر چبا گئیں دوسرے الٹا چور کو دوال پڑانٹے خود اس کے سر ہو گئیں کہ اس لڑکی نے زبردستی یہ میرے مو مٹھونس دیا وہ تو کہو بوہ نصیباً یہ سارا تماشا شروع سے دیکھ رہی تھی جو بی سعیدہ بچ گئیں نہیں تو مفت میں ان کی کندی ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی